میں کہتی ہو میں کہتی ہو میں کہتی ہو میں تُس سے ملے کہتے ہو اب میں کس کے سینے پر شو ہوں گے روحے میں مختل کر روح کر یہ کہتی ہے نین آئے گی جواب کی مو پاؤں گی ہر دردہ سیدوں کی فریاد پر تڑپ چاہتے ہیں جنہوں نے سرطنت میں فقیری کی اور فقیری میں بادشاہوں کا وطار دکھایا جنہوں نے عیش و نشات کو موننگ لگایا حرص کو پاس آنے نہیں دیا توقع کو چھوڑا نہیں کائنات سے مموڑا نہیں دنیا کے ہاتھوں دین کو بیچا نہیں توقع کو سرکتاش بنایا اور تقدس کو کائنات میں چکنا دی عزیزوں سچ ہے علی فاتح خیبر سچ ہے علی فاتح خندق سچ ہے علی میدان شجاعت جو اس عظیم سورما کا نام ہے جس کی نزیز دنیا نقل پیش کر پائی تھی نہ آج پیش کر سکی ہے نہ آنے والے زمانے لیکن علی اس مظلوم کا نام بھی ہے رسول کی آنکھیں پرخونے کے بعد ظلم و ستم اور مسائل پر دوخان ہے جو بار بار علی تک آتا ہے کبھی گھر کو آگ لنے جاتی ہے کبھی بطور کی پسلیاں توڑی جاتی ہیں کبھی اس گھر سے جنازہ نکلتا ہے کبھی علی روتے ہوئے آتے ہیں اور فاطمہ سے کہتے ہیں بنت رسول لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے یہی علی ہے جن کے سر پر ضربت لگائی جاتی ہے یہی علی ہے جن کے بچوں کو رولا جاتا ہے علی نے اللہ نے علی کو ایک بیٹی عطا کی بڑی بیٹی علی کی اسے دنیا میں زینب کی صورت میں پہشانا لقب اس بی بی کا ام المسائب ہے سانی زہرہ ہے وہ بی بی جب صرف بی بی نے آنکھیں کھولی مسائب کا ایک سلسلہ ہے آپ کے سامنے میں بہت وقت نہیں ہوں گا آپ کا بس اتنا چاہوں گا کہ کوئی مانک ایسی نہ رہے جس آنکھ میں آسو نہ ہو اور علی کی بیٹی کی اماری آ جائے اس لیے کی کلیجے پر اتنے زخم حصہ آقا زابی کے جو بازاروں سے بے مخنوش آدم لے جا جائے گئے ہیں بازاروں میں اعلان کیا جاتا تھا یہ باغیوں کی بہنیں ہیں یہ باغیوں کی بہنیں ہیں یہ باغیوں کی بہنیں سر چھکا ہے وہیں ہماری یادہ ذاتی اپنے بھتی جیسے جاد کے ساتھ بی بیوں کے ہمراہ سفر پہ کرتی رہی ہیں آج احتمام کرنے والوں خدا تمہارے اس احتمام کو قبول فرمائے دل پھٹ جائے گا ہماری سامنے آ جائے تو نظریں چھکا لیں اس لیے کہ اس پردہ دار بی بی کی ہماری ہے جس کی چادر چھینی گئی ہے جس کی چادر چھینی گئی ہے مجھے نہیں پتا آپ مسائل کیا سننا چاہتے ہیں میں تو آپ کے سامنے فقط احساس بیش کرنا چاہتا ہوں جیسے آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں کہ میں ان سے گزالش کرلوں گا ہماری آنے لگیں گے میری طرف دیکھنا میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ وہ بی بی ہے جس کا نام زینب ہے تاریخ کہتی ہے پیغمبر ایسرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیدت میں بنت رسول میں اپنی بیٹی کی آمد کی خبر دی اور اپنی اس بیٹی کو جسے زینب کے اطلاع کے پیغمبر کی آغوش میں دے لیا پیغمبر نے اس بیٹی کو دیکھا زارو قطار روکے لیا فاطمہ نے پوچھی لیا بابا کیا بیٹی کے آنے سے خوش نہیں کہ نہیں فاطمہ تیری یہ بیٹی کو مل مسائب ہے اس پہ مسائب پہ ایک توفان آئے گا آپ سمجھ گئے تاریخ کہتی ہے زینب نے آنکھیں کھولی ابباس جیسا بھائی حسین جیسا بھائی ملا خدا کے مصم کہاں آپ نے کسی تہن کو ایسا بھائی نہ ملا جیسا زینب کو حسین اور ابباس ملا لیکن کیا بدا تاریخ بتاتی ہے یہی زینب بھائیوں کے لاشے پہ بیٹھی کربلا میں رو رہی ہے جب چادر چھن رہی تھی تو فراد کرو کر رہی تھی جب حسین پسگردن زبا کیا جا رہا تھا تو نجف کرو کر کے رو رہی بابا میرا ماں جایا حسین پسگردن زبا کیا جا رہا ہے حسین علم لے کر کے آئے تھی تو بی بیوں کا حلقہ بنا کر کے کہا تھا بی بیوں مجھے معاف کر دینا میں نے تمہارے پردے کی زمانت لیا تھا میرا پاس پر آتا بات کر چکا تھا خالد آپ کی نوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مذہور نے کربلا کہ حمد اللہ روز شنور سے روز شبیداری ہیں ہیں روز ایت امام ہیں انجمن ازغریہ آمہد میں سلطان قول کا ماتمی دستہ لمبا سفر تے کر کے رات میں آ گیا یہاں پہ بھی تضمین نے بتایا اور انجمن کا ماتمی دوران سفر ہے انشاءاللہ بس چن لبوں میں یہاں موجود ہوگی ماتمی دستے لیکن میں جمن ازغریہ کے لوگوں سے ایک ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں تمہارا یہاں ابھی دور پہلے بھی تمام راہ بہت پڑا ہے تمام مسرسل جلوسوں میں انصاف سے بتاؤ تم بچوں کھلنے کے جلوسوں میں جاتے ہو انصاف سے بتاؤ اپنی ماں بہنوں سے رخصت ہوتے ہو اپنے گھر سے جاتے ہو ماں بہنیں تزار کرتے ہیں شبیداریوں جلوسوں سے لوڑ کے آتے ہو تمہاری ماں ہے تمہاری بہنے تمہارے گھر والے جب بال کرتے ہیں آگئے جلوس اعزا سے انصاف سے بتاؤ جب جاتے ہو اپنی مرضی سے آرام کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو دو سال کی مدت لوڑ کر کے یا رہے ہیں اتنی غریب ہو گئی غمیوں لپٹ گئے زینب کے لباس میں دو سال کٹ گئے سلاحہمو ہماری عساقہ ذابی پر یہ انتظار قتل نہ کیا کیجئے کہ زاکر روایت پڑے پھر وہیں نہیں احساس کیا کیجئے کلیجہ پڑ جائے سن لینا بہت آسان ہے پر دینا بہت آسان ہے لیکن جس پر مصیبتیں ہیں زینب رو کے کہتی ہے ہم آئیں گے نانا وہ ظلم پشتائے گا جو ہم سے ہو کے نہ گزراؤ نانا وہ ظلم پشتائے گا جو ہم سے ہو کے نہ گزراؤ تیر دھوپ ہیں بہت سے نوک دھوپ سے بس کر کے اپنی مرضی سے سائے میں کھڑے ہوئے ہیں یہ تو اب اس صبح کے دھوپ ہیں دھوپ اور تیز ہوگی لیکن بتاؤں آپ کو اسی دھوپ میں آنے رسول کو سفر دیکھر آیا جاتا تھا سجاد غریب دھوپ سے پریشان ہو کہ سائے میں آتے تھے تو اتازیہ نے لگا کہ دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا لیجیہ وہ زینب جس سہزادی کی اماری کس دقبال کے لیے آپ موجود ہیں مولا آپ کی عذا کو قبول فرمائے تھوڑے لمحے میں اماریاں اور تبرکان آنے لگیں گے استقبال کر لینا بس ایک احساس میں اپنی پردادار مہنوں کو اور آپ جوانوں کو گزرگو 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 گواہ بنا کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ تو سمجھتے ہی ہوں گے کہ بیٹی کی محبت کیا ہوتی ہے بیٹی کی دولت کا نام ہے بیٹی کسے کہتے ہیں جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹی کی دولت کا نام ہے بیٹی کسے کہتے ہیں خدا کی قسم جس گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں وہ گھر سونا ہے جس گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں اس گھر میں رونت ہی نہیں ہے اس لیے کہ دن پھر کا تھکا ماندہ باپ جب لوڑ کے شام کو کر جاتا ہے تو بیٹیاں اکتر بال کر دیں دن پھر بتاتی ہیں بابا آج یہ ہوا بابا آج یہ ہوا اپنے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو باب سے بتاتی ہے ایک فطرت ہے بیٹی باب سے محبت کرتی ہے باب بیٹی سے محبت کرتا ہے اب میں پھوچھ لوں آپ سے کائنات میں علی جیسا بابا زینب جیسی بیٹی اور اس بی بی کا نام بھی زینب رکھا گیا یعنی باپ کی زینب اب میں کہہ دوں آپ سے تاریخ کہتی ہے پیغمبر کی رہلت کے بعد اس گھر پہ مسائف کے ایک دوپان ہے آگ اور لکڑیاں لائی گئیں گھر کو جلائے رکھ گیا امت نے مو پھیر لیا علی جہاں پہ پیغم دے رہا ہے زمانہ گزر گیا امت علی کے دروازے پہ آئی کہ علی ہم آپ کے ہاتھوں پہ بیعیت کرنا چاہتے ہیں امیر کائنات علی نے کہا مگر بیعیت تو کر رہے ہو مگر شرطیں ہوں ساری شرائط انہوں نے قبول کر لی علی کے ہاتھوں پہ بیعیت کر لیا امیر کائنات نے اپنا دارالو کو کوفے کو بنایا میری طرف دیکھنا میں بہت خوات تھوڑی لوں گا آپ کا مجھے تو بس احساس پڑھنا ہے جیسی امیر کائنات علی کوفے پہنچے پہلا دل گزرا علی کا دل نہیں لگتا دوسرا دل گزرا اب کے بیٹے حسن کو بلایا کہ حسن مجھے کوفے میں اچھا نہیں لگتا بابا کیوں کہ اس لیے کہ میری بیٹی زینب نہیں جا سنا آپ پھر بنت رسول کے بعد علی کی رحمت اور سکون کا نام زینب ہے آباد امریلال مجھے اچھا نہیں لگتا اس لیے کہ میری بیٹی زینب نہیں کہ بابا پھر کہ جاؤ زینب کو لے کر کے آو تاریخ کہتی ہے دونوں بھائی امام حسن و روسائن جناب زینب کو لینے کے لیے گئے جیسے ہی کہ امیر کائنات علی نے آباد دیا حسن مجھلال لوٹ ہو حسن لوٹ نے کہ بابا کہ بیٹر کاما جا رہا ہے کہ بابا آپ ہی نے تو کاما زینب کو لینے ہو ہاں ہاں تمہیں پتہ ہے کسے لینے جا رہے ہو کہ بابا کسے کا زینب کو مجھلال تو بات ہو کر خیال لکھنا مولا جھوٹ جھوٹ کے نہ رویا کیجئے میں ہی ایسے نہ رویا کیجئے ابھی آپ نے منجز میں سنانا جو خون کے آنسو رو رہا ہے اس کی نظر آپ کے اوپر ہے دعائیں تمہیں دے رہا ہے رونے کے لیے ان کے جد مظلوم آپ پہ آئے ہوئے آواز دیا حسن کہاں جا رہے ہو بابا بہن کو لینے کے لیے کا نہیں میرے لان دو شرط نہیں کہ بابا حکم فرمائے امام وقت نے آواز دیا میرے لان زینب کو اس وقت لانا جب اندھیرہ ہو چکا ہو جب اندھیرہ ہو چکا ہو اور ہاں میرے لان دوسری شرط یہ ہے کہ جب میری بیٹی آ جائے تو مجھ بابا علی کو خبر کر دینا کہ میری بیٹی زینب آ رہی ہے امام حسن لے کر کے آئے رات کا اندھیرہ تھا کوفے کے بازار بنکر آ دیئے میں تھے زینب آ رہی تھی اندھیرہ ہو چکا تھا جیسے ہی کوفے کے در پہ پہنچی علی سے کسی نے جا کے کہا علی آپ کی بیٹی زینب کو بھی کنسوم آ رہی ہے تاریخ کہتی علی آئے اور آنے کے بعد ہماری دیکھنا کچھ نہ سوچنا حسن وقت یاد کرنا جو میں کہنے جا رہا ہوں جیسے ہی ہماری بی بی کے ناکہ آیا تاریخ کہتی علی نے جا کر کے ناکے کی مہار اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا کسی نے زینب سے آہستہ سے کہا بی بی تیرے ناکے کی مہار تیرا بابا علی پکڑے ہوئے اس کیفیت کو آپ نہیں میری پردہ دار پہنے سمجھ سکتی ہے علی نے کسی نے زینب سے جا کے کہا بی بی ترے ناکے کی مہار تیرا بابا علی پکڑے ہوئے اس کیفیت کا حساس کرو زینب نے آہستہ سے محمل کا پردہ ہٹایا ہائی یہ بی بی جس کا دل بھرایا اپنے بابا کے ناقے کی مہار پکڑے ہوئے دیکھا دیکھا علی رو رہے ہیں آوازیہ بابا روتے کیوں ہوں بابا آنسوں کے باہتے ہو آوازیہ زینب گواہ رہنا آج جب تو بازار آئی ہے تو تیرے ناقے کی مہار طرح بابا علی پکڑے ہوئے ایک بار تجھے کوفے اور آنا ہوگا میری بیٹی شکواہ نہ کرنا بابا چادر چھن گئی ہے ہاتھ پندے ہوئے لوچو گوارو تاریخ کہتی ہے امیر کائنات کے سر پہ ضربت لگی مسجد کوفہ میں علی علیہ السلام گھر لائے گئے بیٹیاں رو رہی ہیں پردہ ہٹا ہٹا کے اپنے بابا سے پوچھتی ہے بابا بچ تو جائے گا بابا بچ تو جائے گا بابا بچ تو جائے گا اکیس رمضان کو علی نے اپنے بیٹے حسن کو بلا کر گئے روصیتیں کرنا شروع کیا کبھی زینب کے موزو چونتے ہیں کبھی اب باس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں کبھی اپنے بچوں کو دیکھ کے رو بھی ہیں میرے بات کیا ہونا ہے علی کی نظروں کے سامنے ہیں تاریخ کہتی اپنی بیٹی زینب کا بلا لگ اور زینب سے کچھ باتیں کی زینب کو کربلا کے لیے آمادہ کیا لوسو گواروں حسین کربلا میں پسے گردن زبا کر دیے گئے میری آقا زادیوں کو بازاروں میں نجایا گیا دانہ دیا گیا یہ باغیوں کی بہنیں ہیں زینب نے وہ دور بھی دیکھا تھا جب بابا نے بازار بند کر آکر کہ اپنی بیٹی کو کوفے لے آیا تھا زینب کوفے آئی حضرت سے دیکھ رہی ہے کوئی پہچانے والا نہیں ہے جس کے بعد جیسے ضرب ہو سکتا ہے وہ ضرب کر رہا ہے آپ کی آوازیں بلند ہو گئی انقریب تبرکات آنے والے ہیں ایک متوہ تاریخ کہتی ہے کہ زینب کو لانگی پاندوزاد پہ کھڑا کر دیا گیا شام میں زینب نے کئی ازانے سنی ہیں پہروں میں بی بیوں کے ورم آ گیا تھا اتنی دیر کھڑی رہی ہے ارے جھنے پہ تو ہمیں مر جانا چاہیے ہائے بی بیاں کئی پہر کھڑی رکھی گئی ستر بہتر چوہتر اللہ جانے میں آپ سے سوال پوچھنوں اے میرے غیرت دار بھائیوں خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھیں اگر تمہاری غیرت کو ٹھیس لگے تو مجھے معاف کر دیتا یہ بتاؤ خدا نہ کرے تمہارا بازاروں سے گزر ہو اور اچانک بازار کا ماحول خراب ہو جائے اگر ساتھ میں بہن ہے تو بھائی یہی تو کہنے کا جا کر کے بہن گھبرانا نہیں میں ہوں اگر ماں ساتھ ہوگی یہی تو کہے گا امہ گھبرانا نہیں میں ہوں اگر پرددار بہنے پھائے کر کے کوئی بی بی ہو تو یہی تو کہو کہ گھبرانا نہیں میں ہوں خدا کی قسم سے بازاروں سے گزارا گیا یہی علی کی بیٹی کہتی تھی لائلہ گھبرانا نہیں میں ہوں فروہ گھبرانا نہیں میں ہوں رباب گھبرانا نہیں میں ہوں ایبرلال سجاد غم نہ کرنا میں ہوں ہاں ہاں یہی پروسے کا حق ہے اور اوقات آنے والے لو دربار ملنے جایا گیا دربار سکایا گیا خوفناک چہرے خوفناک ننگی تلواریں دربار سک چکا ہے آل محمد کو سیر کر کے دربار میں لے جایا جا رہا ہے علماء ذاکرین روایتیں بتاتی ہیں زینب پہلے دربے پہنچی ننگی تلواروں لی ہوئے حبس کے سپاہیوں سپاہیوں موجود تھے بی بی آں گھبرانے ہی زینب نے کہا نہیں میں ہوں پہلا در اپور کر گئی میری طرف دیکھنا دوسرا در آیا بی بی آں گھبرانے لگیں سکینہ سہمی ہوئی ہے گھبرانا نہیں میں ہوں تیسرا در آیا زینب نے کہا گھبرانا نہیں میں ہوں چوتھا در آیا زینب نے کہا گھبرانا نہیں میں ہوں جیسے ہی ساتھوہ در آیا زینب پیٹ گئی سجاد غریب نے ہتھا لیا اور پیڑیاں سے بھانی تو بھی اماں سواب کے سہرے جب رہے ہیں زینب رو کے کہتی ہیں میرے لار میں نے پہلا در اپور کیا دوسرا در اپور کیا تیسرا در اپور کیا اکیس رفضان کو بابا علی نے وعدہ کیا تھا زینب تر امتحان کی سخت مندل ہوگی تیرا بابا علی آئے گا ایبرلال پہلا در آیا بابا نہیں آئے دوسرا در آیا بابا نہیں آئے تیسرا در آیا بابا نہیں آئے ایبرلال ساتھرا در آ گیا سجاد نے کہہ بابا نہیں آئے پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کرے کوئی ام نہ دے سوائے نہ بیاد محمد کے مری مسئلتیں حصو دواروں لو آپ میں سامنے پردہ ہت رہا ہے دیکھو زینب کے بھائی کا علم آ رہا ہے ہائے جب علم نظر آ جائے تو ظلم سے کہہ دینا اپاس زینب کہہ رہی تھی کہا بابا نے اسی دن کے لیے مانگا تھا جس نے اپنا بازو پٹا لیا یہ خون آلون علم ہے فراغ پہ مارا گیا پاس زینب غوروں کے کہتے تھی اے پردہ دار بی بیو مجھے معاف کر دینا مولا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے ہم امام مفضوع میں کر بنا مدینے میں حسین کی شہادت کی سنانی لے کر کے آیا ہے یا علم ہے اللہ ہائے اباس غازی جب تک موجود رہے کسی میں ہمت نہ تھی جو حسین کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتا جب سے غازی کے بازو کٹے ہیں زینب لوگ کے یہی کہتی ہے اے میرے شیر جب تک ترے بازو سلامت تھے کسی میں ہمت نہ تھی جو نظریں اٹھا کے دیکھتا اے میرے شیر اباس ترے بازو کٹنے کے بعد جو آنکھیں ترے خور سے زیادہ کرتی تھی ہم سوتی ہے اب زینب جار رہی ہے میں ایک ایک سہارہ دے رہی ہوں ہاں ہاں یہی پرسے کا حق ہے لیجی آپ نے علم مبارک کی زیارت کر لیا زینب جھلوگ کرنے آئی گربلا آپ نے سرچاد سے گھیتی ہے سرچاد مجھے میرے بھائی کی درمت پر لے کر چلوں بہت سنا ہے آپ لیکن اس بہت کا سوچ آپ اس بہت کا سوچ آپ جسے یہی بھائی ہمیشہ شہزادی کہکے بلائیا کرتا تھا کبھی بہت کہکے نہیں بلائے حسین کو کبھی بھائی کہکے نہیں بلائے ہمیشہ شہزادی اس لیے کہ ماں نے کہا تھا میرے لال میرے شیر میرے اپاس زینب بہن میں اماں ہے نہیں میری بہن کا نہیں ہے تمہاری بہن لیکن وہ فاطمہ کے لال ہیں تو وہ مبنین کے بیٹے ہو خبردار کبھی شہزادیوں کے سامنے نظریں اٹھا کے نہ دیکھتا آج وہی زینب اپنے اپاس سے ملنے کے لیے فراز سے گیا ہے لوٹ کے نہیں آیا بچے بھی انتظار کرتے رہے زینب بھی انتظار کرتی رہی دو سال کی مدد کے بعد اپنے بھائی کی تربت پہ جائے ہی ہے سوچتی تھی بڑی سے تربت ہوگی اب باس کے پاس جا کے سمانے سفر اور ہانا کے سفر میں یاد کریں لیکن جیسے ہی پہنچی ہے چھوٹے سی تربت دیکھیں سجاد کی طرف دیکھا تربت دیکھیں سجاد کی طرف دیکھا اے بہنو والے بھائیوں اے بھائیوں والے بہنو یہ جملہ سن لو زینب دیکھوں سجاد کی طرف دیکھا تربت کو دیکھا سجاد کی طرف دیکھا تربت کو دیکھا میرے شیر میرے صحابت میں دیکھا میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ مجھے میں نے آپ پاس کی تربت پہ لے کے چلو کہا پھو بھی اممہ یہ چچا آپ پاس کی جو تربت ہے کہا نہیں میرے لاحل میرے شیر کا قد پڑا تھا میرا شیر جب بھوڑے پر سوال ہوتا تو وہ زمین پر خط دیکھا ہوا کہا تھا تربت اتنی چھوٹی کیوں ہے آبا دیئے کسی بچے کی تربت معلوم ہوتے کہا پھو بھی اممہ یہ چچا آپ پاس کی ہی تربت ہے کہا کیوں اتنی چھوٹی تربت کیوں ہے کہا پھو بھی اممہ چچا آپ پاس کے لانس کے ٹکڑے دفت میں کیلئے ہیں بھائے جس کے لانس کے ٹکڑے دے گئے ہو اس کی ماں مدینے میں کہہ رہی ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا پاس موجود اور حسین مارا جائے مولای نامازوں پر رحمت ناجل کرے کوئی نمتے کیا کیا کوئی زاکر ختیم تاریخ مقتل کیا کیا بیان کرے گی آل محمد پہ کیسے اسی بطے گدر گئیں اسی لئے تو رو کے زینب کہتی ہے نانا وہ ذر پچھتا ہے تو وہ کہنا گدرا ہو لیجی آپ کے سامنے ایک شبیح اور ہے پردہ ہٹے گا آپ کے سامنے آ جائے لیکن آہست آہست اللہ اس لئے کہ تمہیں احساس نہیں ہوگا وہ جو پردی میں وارش بیٹھا رو رہا ہے اس کے سامنے پورا ماندر ہے جب یہ آخری دفعہ اپنے پشت پر اپنے شہ سوار کو لے کے گزر رہا تھا چار برس کی بیٹی سی جب اپنوں سے لپنی بھی کہتی میرے بابا کو مقتل کی اور لے کے نجا حسین رو کے کہتے تھے آخری زہمت ہے اس میں اپنے برانے بے زبانی نے کہا مولا کہا کرو اپنوں سے تیری بیٹی لکھتی ہوئی ہے حسین اترے اپنی بیٹی گھنے جیسے لگایا سکینہ روشت نہ کرو گی بابا کو بابا جسے رخصت کیا وہ کون سا پر اٹ کے آگیا ہے جسے رخصت کیا وہ کون سا پر اٹ کے آگیا ہے بابا کو رخصت کر کے حسین کی بیٹی اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے مرد کیاتا ہوگا بابا اس خالی زین سکینہ کے لیے دو مسائب بہت سخت ہیں ایک علم کا انتظار کرنا علم نار نہ آیا خالی علم آئے ایک بابا کا انتظار کرنا بابا کا انتظار کرنا بابا کا انتظار کرنا احساس کی دنیا میں دیکھو گئی چار برس کی بچی اس کے گلے میں باہے ڈال کے یہ نہ کہتی ہو میں کہتی بھی نہ تُسرے نہ نہ کہتے اب میں کس کے سینے پر سو ہوں گی رو رو مختل کا رخ کر کے کہتی ہے نید آئے گی جواب کی مو پاؤں گی بابا میں را ہم مختل میں چلی آؤں گی بابا مولا ان آوازوں پر رحمت نازل کریں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں ایمان ملزومِ کربلا کے لیجئے ان کربلا کے ملزوموں کے تبرکات آپ کی نظروں کے سامنے آگئے سلام کر لیا آپ کی آنکھیں فراد پہیں کربلا والوں کے زموں کا مرہم آپ پیش کرنے ہیں مولا ہمیں زندگی دے حیات اب تک چہلوں سے پہلے تک ہر روح تابوت آتے رہے تابوت 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 لیکن دس سفر کے بعد سے دس سفر کے بعد سے اب ہر طرف اماریوں کا اتنوار ہوگا کیوں کہ چار برس کی بیٹی نے حسین کی زندان میں موق کی آخری ہشکی لے اس کی شہادت کے بعد مہلِ حرم رہا ہوں رہے ہیں یہ رہائی کا منظر ہے کہ اماریاں آ رہی ہیں لیک لمبی مدت کے بعد علی کی بیٹی زینب چھلوں کرنے گئی ہے فر سے عذا بچھائی ہے لیجئے نظرِ جھکا نیجئے خبردار میری طرف دیکھنا کوئی ایسا نہ کرے کہ جیسے ہی ہماری آ جائے فوراں ہاتھ بہا کے چھوکنے لگنا نہیں ایسا نہ کرنا اس لیے کہ اس بی بی نے کربلا کے بعد سے جو سفر تھے جس کے بعد چھو کچھ تھا پتھر تھا پتھر مارتے تھے کچھ نہیں تھا لفظوں کے تابوت دیتے تھے زینبوں کے یہی کہتی تھی اے میرے لال سجاد کربلا کے بعد ہمیں کسی نے اصلاح پیرا سجاد کے ہمیں سلام کرتا ہاں ہاں نظرِ چھکا لیجئے علی کی بڑی بیٹی زینبوں میں کلزوں کی اماری آ رہی ہے ہائے مدینہ دیکھ کے زینب کا کلیجہ تھٹ گیا زندان کا رخ کر کے کہتی ہے اے میرے لال سجاد مدینہ آ گیا اے سکینہ ہمیں معاف کر دینا اربابِ اعزاب شہزادی کی ہماری آنے والی ہے قصر جونہ سن لو میں آپ سنگھروں سے پوشتا ہوں اور آج کلیجہ ہمارے میں اس وقتی میں بہت سے اسے جوان ہیں جو پردیس سے اس لیے آئے ہیں کہ موزم احتمال کیا گیا ہم اپنے وطن چلیں گے اپنے گھر چلیں گے جب کہتے ہمارے اعزا کریں گے زائر آئیں گے سمیل لگائیں گے زائروں کے خدمت کریں گے زائروں کے جوتیاں اُپھائیں گے زائروں کے دخواب میں رہیں گے اس لیے کہ میرے آپ کا اعزادار اور زائر ہوئے گے یہ شرح ہمیں ملا ہے نا لیکن یہاں سے لوٹ کے بھی جاؤ گے آئندہ سال میں دعا کی یہ دیتا ہوں پر بردگار غازی کے صدقے میں بیواری سے ہوسائیں انہیں حیاء وزق، صحت، دولہ، محمد، سبقہ کرتے ہیں تاکہ آئندہ سال کرارے ہیں مگر ان سب سے سب سے زیادہ ضروری حیاء تھے زندگی ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم حقِ گریہ نہیں ادا کر سکے حقِ عزا نہیں ادا کر سکے بارِ الٰہ اے پردہ غیب کے وارث خالقِ کائنات اہلِ بیتِ اطحار کے صدقے میں زینب کے صدقے میں تمہیں حیاء کر زندگی عطا کریں میں آپ سے سوال کرو پوچھو آپ ہرسان محرم میں گھر آتے ہیں میں نے بزرگ گواہی دیں گے محرم سے پہلے گھر کے لوگ بیٹھتے ہیں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اس سال چلیں گے چل کے سبیل لگیں گے فرش بچھائیں گے اس سال یہ فرش ہے یہ نئے عالم یہ نئے تبرکہ یہ نئی عزا کا سامانِ عزا انتظام کرتے نہیں کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ رہ ہوتے ہیں تو اسی بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں آتے کہتے ہیں بابا سبیل میں رہوں گا بابا عالم میں اٹھاؤ گا آپ پھرن مو چھوٹ لیتے ہیں گرننہ عزادار ضرور گھر چلیں گے ضرور بطر چلیں گے ہوتا یا نہیں ہوتا اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جب سامانِ سفر تیار ہو جاتا ہے دور بطن ہوتا ہے وہاں آپ تھوڑی دل پھیلے بطر والوں کو سلام کرتے ہیں اچھا آگے اچھا ہوں ہم تو اعتدار کر رہے ہیں ہم تو اعتدار کر رہے ہیں آپ بھی باتیں کری رہے ہوتے ہیں کہ دورتا وہ بچہ گھر کی طرف جانے لگتا ہے ہوتا یا نہیں ہوتا ہے گھر کی طرف جانے لگتا ہے صرف سے آگے دورتا ہوا جاتا ہے آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے دل مر جاتا ہے میرا بچہ مرے گھر آ گیا وطن آ گیا وطن کی کشیشی ایسے ہوتی ہے اب میں کیسے کہوں میرا بائیت میں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے جب اہلِ حرام مدینے آئے ہوں گئے میں پوچھو یہی سے خدا نہ کریں خدا نہ کریں جس بچے کو سب سے زیادہ چاہا تو وطن جانے کی اگر وہ مر جائے تو کیا گھر جانے کا دل چاہے گا وطن آنے کی خواہی چوکی نہیں نا ہائے عربابِ عزا اہلِ حرم جب لوگت کے مدینے آئے جیسے ہی وطن نظر آیا زینب نے سجاب کو دیکھا بھائی رو رہا تھا اے میری بہے آگے یا مدینہ زینب نے جیسے ہی وطن دیکھا کربلا کا رکیہ بھائیہ معاف کر دینا شکینہ کو نہ نہ سکیں لوگ نظریں چھکی ہوئی علی کی بیٹی آ رہی ہے نانا زینب دوزا لے کر کے آئی ہے نانا زینب دوزا لے کر کے آئی ہے نانا پردیشی لوڑ پیاتے ہیں بے پہتے لاتے ہیں زینب بھائی کا خون آلون کرتا لے کر آئی ہے لیجئے زینب اے امی کنسوں کی اماری آنکو کر رہی ہے سلام ہو ہمارا اس آقا زادی پر جسے زینب کہتے ہیں ہائے ہماری شازادیوں کی اماریاں گلر گئی ہیں اے میری بہنوں امدتوں سے بخطیق ہوں ایک اماری آ رہی ہے یہ ایسی دکھیاری دینی کی اماری ہے جس کی گوھر بھی اُجڑ گئی ہے جس کا سوہاں بھی اُجڑ گئی ہے جس کا گھر بھی اُجڑ گئی ہے سمجھ گئے تھوڑے لبنے کے لیے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا اس لیے کہ اس ماں کی اماری آ رہی ہے احتمال کرنے والوں تم نے اماری میں بیمی کی اماری رکھی لیکن ساتھ میں اسی اماری کے ایک اور سمیح ہے اگر اجازت ہو تم میں کہہ دوں میں تو چاہتا تھا دیکھ کے رہو ہے اس اماری میں دیکھنا اماری بھی ہے اماری کے ساتھ ایک چھوٹا سا جھولا بھی ہے ہائے وہ رباب جنے کے دو بچے گئی تھی لائی کچھ بھی نہیں ہے ہائے اپنے کلیجے سے جھولا لگائے ہوئے ہیں جاتے ہوئے خیمے سے کچھ بچا تو نہ سکی اسر کے گہوارے کی جنی ہوئی نگڑیاں لیے ہوئے دامن میں سمیٹے رویا کرتی تھی لاؤ رباب کی اماری پہ آؤ آپ کے سامنے بی بی رباب کی اماری آ رہی ہے ہائے رباب دن کے دھوم کر رہاں کیوں اس میں کربلا کے باہ پہ بھی رہتی ہے ہائے وطن آئی ہوگی اپنی بچی آدھا گری ہوگی سکینا ماں کو معاف کر دینا بی بی تری امار آگئی مگر تو نہ نہ سکی زندان سے آبا آدھا رہی ہوگی امار وطن جانا مبارت ہو امار چھو ہوا تم نے شام کی عورتوں سے اتنا ضرور کہ دیا کہ میرا تربت پہ چلا امار ادھیرہ ہے تنہائی ہے زندان ہے ہائے رباب پچھا مائی شریعت خربان کر کے آئی اتنا مائی سرد بھچے ہیں اے پیغمبر اکرام پچھ رئی شریعت اجل گیا آل احمد کا گھر اجل گیا بطول کا گھر اللہ ہوا پر لیجی آپ کے سامنے شریعت شریعت باق کیا ہماری ادھر گئی کہ ہمارا ہے بھائے تاریخ کہتی ہے جب ہماریاں چلنے لگیں ہماریاں چلنے لگیں ہر ایک ملپل پہ سوار ہو گیا سجادہ غریب نے لاکس کو سوار کر دیا بھولتا یہ ہے عام طور پر کہ جب ایدی رہاں ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں جنتی زندان چھوڑ دینا چاہتے ہیں لیکن کائنات کے یہ اکیلے قیدی ہیں کہ رہاں ہون تو خوش نہیں ہو کچھ زندان چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا لوگوں نے کہا کوئی تینتی چیز رہ گئی ہے جو بار بار ابھی میاں جا رہے گئی کہا ہمارے سب سے تینتی چیز رہ گئی ہے کہ چار ڈرس کی وہ بچی جو روز زندان کے اندر پہ آکے یہ کہتی تھی گھر کب چلے وہ دن کب چلے اسے زندان میں اسی کے جنے میں کرتے میں دفن کر دیا گیا ہر بی بی کو لاکر سجاد ورین نے سوار کر گیا اب جو دیکھا گیا تو سکینہ کی ماں نہیں ہے سجاد امام آئے تو دیکھا ماں تربت کے پاس پیٹھی بھی کہتی تھی میری بیٹی اگر ترے بابا کی شہادت کا پیغام نہ پہنچانا ہوتا تو میں ہر کس نہ جاتی میں تربت کے پاس رہتی لیجئے اس ہماری کب اختبار کر لیا اب آپ کے شام میں آخری ہماری آخری تبرکات میں یہ اس بی بی کی ہماری چاندی جیسے بال جو اپنے تخت و تاز کو ٹکرا کر کے اس گھر میں آئی تھی اس گھر سے اس بی بی کوئی لقب ملا اس کا نام فرزہ رکھا گیا اس نے اس گھر کو آباد دیکھا تھا اس گھر میں ملائکہ کو اترتے دیکھا چاریس سار قرآن میں باتیں یتین سائلوں کو سوال کرتے دیکھا پیغامبر اکرام کو بچوں کے ناز اٹھاتے ہوئے دیکھا لیکن اس بی بی نے کروانا میں مصیبتیں بھی دیکھیں وہ ایسے بھی دعا کروانی تھی کہ میں اس وقت موجود رہوں موجود رہی مگر اس کے ایک عجیب انتہان تھا ایسا غیرت دارا تمہاری جلد کو پھیس لگ جائے تو مجھے معاف کر دیں دو سے ڈھائی منٹ میں آپ کا لوں گا کلیجہ آپ کا پھر جائے گا بس سن لینا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں خدا کرے والا اس پندہ غیر والا میری زبان میں وہ اثر دے دیں کہ میں آپ کے دلوں کے گہرانوں تک اس قیفیت میں پہنچا سکو جس کے نام اٹھائے جس کا نام زینب ہے جس کا باہ جیسا بھائی حسین جیسا بھائی حسن جیسا بھائی جس کا امبر جیسا بیٹا اور محمد جیسے بیٹے قاسم جیسا بھتی جا جس کا اتنا بڑا سمایہ اور کائنات ہویا وہ زینب کربلا سے بجرگئی روتی بھی گئی اب ذرا غربہ سن لوں تاریر کہتی ہے درباہ سجا ہوا تھا درباہ سجا ہوا تھا کئی دفعہ قتل کرنے کا سجاپ کو ارادہ کیا گیا مگر ہر بار زینب سامنے آگئی نہیں جب تک زینب زردہ ہے سجاپ میں آنچ نہیں آنے تھی میرے بھائی کی نشرا بھی یہ ہے صرف بچا کے لیے جا ہر بار سامنے آگئی ایک مرتبہ درباہ میں ظالم نے پوچھا میں نے سنا ہے علی کی بیٹی بھی آئی ہوئی کہاں کہاں قبر و چامی جیسے بال نہیں ہے جو بوئی اور زیفہ بیٹھی ہوئی اس کے بازوں پر جو سر رکھے پیچھے بیٹھی ہے رہی زینب ہے شیمر نے تازیانہ اٹھایا اس زیفہ کے قریب آیا علاقے کہتا ہے اس زیفہ مجھ سامنے سے اس نے ہاتھوں کو خبردار جو تو علی کی بیٹی کی طرف آکے پا میری طرف دیکھنا کلینا پڑ جائے گا خبردار اور خبردار ایک منطبہ شیمر نے تازیانہ مر اس نے ہاتھ پڑھایا تازیانہ ہاتھ پہ تک خون کا فوارہ چھوڑا ایک منطبہ اس بی بی کو چھنا لگیا دربار میں سپاہیوں کی طرف نظر ادانی کہ اے حمد کے سپاہیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہاری حضرتوں کو کیا ہو گیا کہا کیا ہوا کہا ہمیں پہچامتے میں ہوں میں تمہاری شہزادی ہوں پر حبش کے شپاہیوں نے تلوار نکال لی یزید کے تخت کے قریب پہنچ گئے جزید لوگ نے شیمر کو اگر اب تازیانہ اس نے بارا تک دربار میں خون کا سلام آ جائے گا تو زینب نے اس قریب کو دیکھا آہتہ سے کہا اللہ فضاء ہر جو سامنے سے مجب کا روح کیا بابا علی آج فضاء کو پہچارنے والے ہیں مگر آپ بہت کری پہم جو پہچارنے والے نہیں لو زینب کا دل بھڑا رہا لائے فضاء کی اباری ہائے کتنی غریب ہو گئی زینب اے فضاء تم نے اس گھر کو بھی نہ باہت دیکھا اس گھر کو جائے ہوئے بھی دیکھا اے فضاء تل پہ سلام بی بی ہی ہائے تم نے آل محمد کی مشیبتیں دیکھیں اس گھر کو جائے ہوئے دیکھا اے فضاء شہزادی آپ پہ سلام ہائے شام غریبہ نہ بہت ہوں ہائے بازار ہائے تربار ہائے آل محمد کی بے قصی واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ علیہ مقامی انجمن سینہ زنی کر کے اپنے آنے والے شام و نجف کے ممانوں کا استقبال کریں اس لئے کہ تبرربات آگئے زینب جبائی تھی تو مدینے میں آفر بلدہ کی آوانِ بلند تھی ہائے غریب زہرہ کا حجر دیا ہائے حسین شہید کا نیزہ دیا مدینہ سراحہ دیا آج احتمال کر کے مقامی انجمن اپنے مخصوص انداز میں تبرربات کا استقبال کریں گے سینہ زنی نوہ ماتب کریں آج احساس آج احساس آج 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 آ آج آج موسیقی